پاکستان اور بھارت میں صفائی کا کام زیادہ تر خود نہیں کیا جاتا مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں صفائی کرنے کے لیے خواتین آتی ہیں اور گھر سے باہر یہی کام مرد حضرات کرتے ہیں یوں تو اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم پھر بھی ان صفائی کرنے والوں کو عجیب نصروں سے دیکھتے ہیں صفائی کا یہ شعبہ ایک خاص مذہب اور طبقے سے بھی منصوب کیا جاتا ہے آج کی پاڈکاسٹ میں ہم بہت خوشخصمت ہیں کہ ہمارے ساتھ میری جیمز گل موجود ہیں میری جیمز گل ایک وقیل ہے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے اور کچھ عرصے سے سینٹری ورکرز یا سویپرز کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں میری جیمز گل کی کیمپینن سویپرز آر سوپر ہیروز نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ انہیں سویڈن کا انا لند اوارڈ بھی ملا تو آئیے میری جیمز گل سے گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو میری جیمز گل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پاڈکاسٹ کے لیے اپنا خیمتی وقت لکھ 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 اللہ is all mine سادی and I'm so sorry I shouldn't have done it long before but still وہ بس آپ کے اور میرے ہم دونوں کے میرے قام میں ستارے نہیں مل رہے تھے نہیں ستارے تو بلکل مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اوقات بعض اوقات نہیں ملتے بلکل بلکل اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پاڈکاسٹ کا باقاعدہ آغاز کریں جس میں ہم پاکستان میں کام کرنے والے سینٹری ورکرز کے حقوق ان کے مسائل ان کی حالت کے بارے میں کچھ بات کریں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھتے ہی نہیں اپنے ارگرد رہنے والے لوگوں کو کہ ان کے کیا مسائل ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں آپ ہمیں بتائیے سویپرز آر سوپر ہیروز کیمپین کے بارے میں جس نے لوگوں کو سینٹری ورکرز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا آپ سے جب بات ہو رہی ہے اور آپ کی جو ورشپ ہے it's quite you know it's a unique ورشپ اور لوگ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ سننے کے لیے جن پر عمومی طور پر بات نہیں ہوتی میں I come from a community جہاں پر یہ ایک stigma ہے لوگ زیادہ تر جو عام ہماری majority community ہوں کا خیال ہے کہ جو جب ہم تین الفاظ صفائی والا چوڑا سنتے ہیں تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ ایک خاص جو مسیحی خاص طور پر community ہے یہ انہی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ صبح نکلیں سڑک پر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ سڑک پر لوگ صفائی کا کام کر رہی ہیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال ہی ہے کہ یہ صفائی والے کام کرنے والے یہ مسیحی لوگ ہیں تو وہ کسی حد تک یہ ناجائز بات بھی نہیں ہے کیونکہ جب ہم ڈیٹا اٹھائیں اور جو جتنے بھی میٹروپولیٹنز ہیں ہمارے پاکستان کے اس میں ہم دیکھیں کہ ایک ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اور کسی کسی جگہ پر یہ نائنٹی پلیس پرسنٹیج ان کا تعلق خاص مذہب سے ہے اور عمومی طور پر یا تو مسیحی ہیں یا پھر اگر سندھ میں چلے جائیں تو وہ دلت یا سکیجل کاسٹ ہندو کمیونٹی سے ہیں اب یہ جو سوال ہے یہ سوالات تو ہمیشہ سے تھے کہ کیوں میرے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ مسیحی کمیونٹی کا بہت بڑا ایک کلیم ہے کلیم تو نہیں ظاہر ہے کہ وہ سرکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ health you know education کے پروفیشن میں بہت زیادہ سرکس ہیں but how come کہ ایک کمیونٹی جو ہے جس کی اتنی زیادہ legacy یا heritage بہت ہم گلوریس دیکھتے ہیں how come کہ immediately they started working as sweepers تو this did not happen overnight اور یہ سوال تو ضرور I always try to connect کیا ہے اس کی کوئی historic آیا background ہے کیا اس کی وجہ کیا ہے and then in 2014 I met Asaf Akeel he's our lead researcher he's very dear friend and he's the one جن کا thesis تھا کہ why only christians are required as sweepers in Pakistan اور definitely جب south asia میں اور especially sub continent کے context میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک certain کلاس کو جو پاکستان میں سمہا it's overton of caste and religion جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص مذہب کے لوگ ہیں تو وہ ایک خاص ذات کے لوگ بھی ہیں چاہے وہ اور یہ جو ہے وہ no one ever tried to find out یا اس کو ایک research کے point of view سے ایک historic narrative کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کی جب میرے علم میں یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ میری تو بہت ساری جو الجھنے تھی وہ حل ہو گئیں کہ یہ ایک بات تو سمجھ آگئی کہ یہ کیوں ہے آگے آگے حل کیا ہے ظاہر ہے کہ جب آپ کی ایک stigmatized identity ہے ایک minority ہے پھر آپ کا ایسے پیشے سے جو منial سمجھا جاتا ہے جو سمجھا جاتا ہے جس کام کو کرنا جو ہے لوگ امومی دور پر جیسے آپ نے فرمائے کہ پسند نہیں کرتے لیکن کیا ہمارا Sustainable Development Goals ہیں اس کا ایک بڑا کامپننٹ جو ہے وہ sanitation ہے اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ سفائی ہماری urban life میں اس کو ہم اس کو ہم systematically ہم ریکھے نہ لیکن سارے سسٹم میں جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم sanitation کی بات کرتے جو جو sanitation worker ہے جس کی جس کا implement کرے اس کی حالت عزار کیا ہے اور حالت عزار تو اس کی اس لئے ہے کہ اس کا خاص ایسی نیچلی عزار سے تعلق ہے جس کو ہم اچھوت سمجھتے ہیں اس کا تعلق ایک ایسی community سے ہے جو ایک minority ہے ریلیجز minority جو پیشا ہے وہ اتنا منیل سمجھا جاتا ہے کہ اس پوری پیٹ وہ سپورت سپورت فیمیلی اس کی سیفٹی کوئی نہیں ہے اس کی کوئی کو تو ہم تصور نہ کریں ہی اس آل انویزیبل تو یہ اسی پر جب ہم اشتیحارات میں اکسر یہ سوال آتا ہے اور 2015 میں میں took it پہلی دفعہ اتنی تفصیل سے بات ہے پھر اس کے بعد حیرل کی کور سٹوری تھی کہ کس طرح سے پاکستانی مسیحی ہیں ان کی untouchability کے ساتھ اور پیشے کے ساتھ اتنی کلوز جو ہے کہ it has become a colloquial word سویپر ہے کرشن ہے چودہ ہے تو یہ ہمیں ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کس پاکستان بننے کے فورا بات یہ سب کچھ ہو گیا کرسٹان were quite well off اور پاکستان بنا تو وہ پاکستان سپری جنٹہ پاکستان پاکستان کرسی پکستان بات مغرات اور most of them were working as آتھری سپی جو سکھوں کی زمینوں پر لیکن ان کے جانے کے بعد they were forced out of those villages and they started working as sweepers اور یہ اس کی پوری ایک ساڑھے چار لاکھ مسیحی تھی اس زمانے میں اور جن کو اور کوئی کام نہیں تھا they became landless and jobless and they started working as sweepers اب اس سارے کام میں ایک تو یہ approach یہ ہے کہ آپ اس کو اور پھر رفان مسیحی وہ جانتے ہیں بہت زیادہ اس کا ایک ایسا واقعہ جس نے ہلا دیا ساری اس سوسائٹو کو بھی ہلایا اور وہ رفان مسیحی کی موت نے ہمیں بتایا کہ یہ نفرت اور تاثب جہا ہے جب تک ہم اس کو کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جو ہمارے سینٹی ورکرز ہیں جو صفائے کا ایک اتنا حام پیش ہے اور خاص طور پر سیور کلینرز ہیں جب تک ہم ان کے ڈگنٹی کی سیفٹی کی بات نہیں کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا so this is this is how it started so there was a lot of thinking process you know research involved جب سارے اس کام میں اور جب دو ہزار سترہ میں ایرفان مسیح کے بعد I went to the US وہاں پر دیکھا کہ african americans کی بھی صورتحال تھی because I was placed in philadelphia وہاں پر میں نے بہت قریب سے یہ دیکھا کہ کیا ریس کا اس occupation کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کی جو I'm a man campaign ہے it was quite inspiring اور جس کی بنیاد یہ تھی کہ we should be considered as humans ہمینے dignity جو ہے we are demanding for dignity and there is one very important sanitation workers پر جس میں یہ تک ہم جو ہے what we are yearning and that the only thing they want is to be considered as human beings جب میں واپس ہوا تو پر I started you know thinking this is not how it should end because I was ending my tenure as a member of Punjab assembly so most of the criticism from the communities کہ جب آپ میمبر تھی تو آپ نے کچھ نہیں کیا and then now you are out of the assembly but this is I have also learned this is this is a process this is a journey I have gone through 2017 اور اس کے بعد 2018 اور 2017 کی جو میری speech ہے it was it was all about Irfan Masih اور جو یہ حیتری ہے اس سے جڑی ہوئی ہے اس پیشے سے تو یہ then the assembly ended but you know eventually in 2019 ایک لامبی process کے بعد ایک بہت لامبی ایک you know ideological جو آپ کا ذہنی طور پہ آپ کے آپ کے خلیر ہوتے ہیں کہ what you want the one thing I was very much sure about without bringing dignity to sanitation we cannot raise profile of these sanitation workers and this is how I coined this term sweepers are superheroes and and rest history and this your campaign because many campaigns don't have so much and so homework don't have so much I have to tell you زیادہ تر اور یہ بات ہم سب کو علم ہے یہ تو وہی بات ہے کہ ریپیٹ کرنے والی بات ہے کہ سینٹری ورکرز کا تعلق پنجاب میں اگر ہم دیکھیں پنجاب کے پی پی کے یہاں پر ان کا زیادہ تر تعلق مسیحی برادری سے ہوتا ہے ہم جو جوب آڈویٹسمنٹس دیکھتے ہیں سویپرز کے لیے کلینرز کے لیے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہو اب یہ جو اس قدر بائس ہے اور یہ جو ایک اتنی ڈسکرمنیشن ہے اس بارے میں آپ پر کیا کہنا ہے کہ یہ جوب صرف نون مسلم کے لیے کیوں ہیں اچھا ایک بات تو بہت کلیر ہے جب جو جوب لکھنے والے ہیں وہ یہ نون مسلم کہہ رہے ہیں تو غالباً اور یقیناً ان کی مراد احمدی نہیں ہے پارسی نہیں ہے بہائی نہیں ہے ان کا وہ بالکل کلیر ہے کہ who they want to be recruited as sweepers اچھا اس میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف اور یہ بھی now i'll again go back to 2015 جب یہ PIC تھا اس کا ایڈ آیا جس کے بعد یہ جس آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا تو پہلی دفع یہ بھی انکشاف کیا گیا اور اچھا پہلی دلچسپ کیا گیا جہاں پر سویپر خاکروب سویپر خاکروب جمادار لکھا آتا ہے رکھوٹمنٹ کے لیے تو آگے جو اس کی دھار لکھ رہا ہے یہ اس کی ذہنی اخترار نہیں ہے یہ وہ ایک پولیسی کو فالو کر رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومتی جو ادارے ہیں ایک تو بالکل ایک سوشل مائنڈسٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو نچلی ذات کے لوگ ہیں وہی صفائی کا کام کریں اور وہ تو ایک بہت لمبے عرصے سے سنچریز سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن جو حکومتی یا ریاستی پولیسیز ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کام صرف نون مسلمز کو ہی کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پاپولیشن کے لیے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی یہ سوش لیا ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہ جو کاسٹ والی بات ہے جو کاسٹ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کے اس پولیسی میں بھی موجود ہے میرا کیس یہ تھا اور یہ میری دوہزار سترہ کی بھی سپیچ کا حصہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو جڑنے کی ہمارے اباوزاد کی because there was there was a time when we had to decide کہ ان کو ووٹ کہاں پر کاسٹ کرنا ہے کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں تو پاکستان کے ساتھ اور اس میں چونکہ اس پی سنگا صاحب یہ وہ سپیکر آف یونائیٹی پنجاب at that time اور انہوں نے ان کی جو تکاریر ہیں میں ان کو بہت ریلیجیسلی میں فالو کرتی ہوں ان کی ان تکاریر کو جو پنجاب اسیمبلی کے اس پر ہوئیں اور وہ سمجھنے کے لیے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی یہ کیا ناریٹیف تھا تو ایک بات تو بہت کلیر ہے کہ اس وقت بھی جو سنٹر پنجاب خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کیا تو سنٹر پنجاب میں زیادہ در جو مسیحی ہیں وہی انٹاچیبل بیکرونڈ سے چوڑا ٹرائب سے ان کی کی نتیجے میں یہاں پر ہمیں پوپلیشن نظر آتی ہے اب ان کے پاس کیا چوئس تھی کیا وہ انڈیا کے پاس جاتے ہیں جہاں پر کاسٹ سسٹم is امبیڈڈ اندر سسٹم جہاں پر ابھی بھی دالت کے ساتھ وہاں پر جس سلوک ہے اور یہی ابھی آرٹیکل 15 بیشہ کانسٹیوشن کا اسی طرح سے تحفظ فرام کرتا ہے جس طرح سے پاکستان کا لیکن ابھی تک وہاں پر مسائل جہاں وہاں پر وہاں کی کیمپینز کی وہاں کی صورت دہا مختلف نہیں ہے so the آرٹیکل 15 جہاں اس پر بلکہ ایک بہت زبردست فلم ہے وہ نیٹ فلکس پہ آپ ضرور دیکھے گا اور آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ پاکستانی کی کہانی ہے تو میرا کیس بہت سادھا ہے کہ جب ہم پاکستان کے شامل ہوئے so what we expect اور جو قائد اعظم کی تقریر بتاتی ہیں کہ اہل کتاب ہونے کے ناتے ہمارے حقوق ہمارے کچھ privileges ہیں ہمارے کچھ حقوق comparativelys زیادہ ہیں اور اگر ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں چھوٹ چھات کا نظام ہے اس میں کھانا پی رہا ایون کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا تھا یہ کوئی پاکستان کی جو تخلیق ہے اس کے مقاصد میں سے اس کی مہرکات میں سے ایک بڑا مہرکیہ تھا کہ وہاں پر مسلمان بھی مینورٹی میں تھے ان کے ساتھ بھی یہ چھوٹ چھات کا سلوک تھا مسلی بہت عام بات تھی وہاں پر نلکوں سے پاری نہیں پینے دیا جاتا تھا اور وہ بہت ساری مثالیں جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اچھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مختلف نہیں ہیں اب وہ جو جو مسیحی لیڈرشپ تھی ان کے پاس یہ بہت آسان یہ comparatively it was a better case کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں کیونکہ یہاں پر اسلام کا social justice system ہے وہ prevalent ہوگا جہاں پر مساوات ہیں جو چھوٹ چھات کی گجائش نہیں ہے تو یہ ایک بڑی وجہ تھی اور وہ قائد عظم کی تقریر بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر ایسے ہوں گے کوئی دیکھ کے پہشان نہیں سکے گا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا مسیحی کا گھر ہے تو یہ وہ وعدے تھے جن کے سر پہ انہوں نے کہا کہ اچھا قائد عظم محمد اللہ جناح is a trustworthy man he is a man of promise you know keeping his promises تو وہ ان کی اس انٹیگریٹی کو دیکھ کر they thought کہ نہیں we have a better choice کہ ہم پاکستان میں رہیں اور جو تکاریر ہیں اس پی سنگا صاحب کی اور باقی ان کی انہوں نے اسی بات پر کیس بل کیا کہ ہمیں اسلام کی جو اقدار ہے ان پر اعتبار ہے اور ہم اسی کو سوچ کر پاکستان میں شامل ہوئے لیکن اب جو یہاں پر اسلام نظر آرہا ہے وہ سیاسی اسلام ہے and that is part of the record تو اس background میں اب میں بھی یہی بات کرتی ہوں کہ آپ یقینا چھوچات موجود ہیں ذاتبات موجود ہیں لیکن پاکستان کی ریاست اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ موجود ہے ہمیں UN میں پوچھا جائے ہمیں Human Rights Council میں پوچھا جائے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا کوئی ایسی discrimination ہے ہم بالکل negate کرتے ہیں کہ پاکستان میں caste discrimination exist نہیں کرتے ہیں and that caste system is very much there آج بھی ہم نے ووٹ لینا ہے تو ہم نے ذات کی بنیاد پر دینا ہے ہم نے مذہب جو ہے secondary چیز ہے اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ذات پات اتنا اہم ہے کہ آپ ذات پات سے باہر شاڈی نہیں کر سکتے آپ ذات پات سے باہر اپنے رشتے داریاں جو ہے آپ کی وہ ایک ایک compromising situation آ جاتی ہے کہ آپ کیا اپنی ذات سے باہر جانا جو ہے وہ it is highly discouraged اس معاشرے میں اگر آپ اس بات کا انکار کریں کہ جب پاکستانی مسیحوں کی بات ہے جو ایک نچلی ذات سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پاکستانی ریاست کو پاکستانی آئین جو ہے جب بات کرتا ہے کہ یہاں پر کوئی ذات پات کے نظام ذات پات کے تحت کوئی تفریق نہیں برتی جائے گی تو وہ امنی طور پر برتی جاتی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہم کنڈم بھی کرتے ہیں ہم نے کیمپن کے ذریعے بھی ہائی لائٹ کی کیونکہ بہت میں کلیر ہوں دو باتوں کے بارے میں ایک تو آپ کو ہر اس شخص کو عزت دینی کی ضرورت ہے ہر اس مزدور کو عزت دینی کی ضرورت ہے جو یہ کام کرتا ہے لیکن دوسری طرف کسی مزدور کو کسی انسان کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو پاکستانی آئین کے تحت ہماری جو ریاستی ہم نے جو کمیٹمنٹ انٹرنیشنل کی ہیں ان کے تحت human rights کے فریم ورگ کے تحت کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہی یہ کام کریں تو یہ دونوں چیز ہیں پیرلل ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب اور اکسر جو کمیٹی کی درف سے بہت آئے ہے کہ when you're saying sweepers are super heroes you are actually encouraging people to come and join this occupation اور یہ identity جس وہ جان چھڑھانا چاہتے ہیں وہ اس پر آئیں But again I'm very clear کہ چونکہ ریاستی policies کہتی ہے force کرتی ہے کہ آپ یہی کام کریں تو یہ بھی human rights کی violation ہے اگر ایک sweeper کے بیٹے کو چاہے وہ کتہ میں qualified ہو اگر اس کو نہیں مل سکتا کام کسی اور پیشے میں کیونکہ اس کباب sweeper ہے تو this is what this ریاستی policy support کرتی ہیں بلکہ معاشرتی روئیے بھی جو ہے اس کا عملی نمونہ ہم دیکھنے کو ملتے ہیں تو کہیں پر بہت سارے cases ہیں وہاں پر apply کریں آپ جاب کے لیے تو جب پتہ چلے گا کہ you are a christian تو آپ کو کہیں یہ صفائی والی جاب تو اگر دے رہے ہیں کہ ایک خاص مذہب یا ایک خاص طبقہ ہی اس پروفیشن میں جائے گا پاکستان میں رہنے والے سویپرز کے مسائل کے بارے میں کیونکہ آپ کی بیسیکلی کیمپین بھی اسی بارے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طرح ارفان مسی کا بھی باقیہ ہوا تھا اور وہ بھی بھی ہیلتھ اور سیفٹی بسیکلی تو پاکستان میں سویپرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کے کیا پروٹیکولز ہیں جو فالو کیا جاتے ہیں جسا باقی پوری دنیا میں ایک پروپر سیفٹی پروٹیکول ہوتا ہے جو ہر نوکری کے لیے فالو کیا جاتا ہے ایک بہت ایک ایسی 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 کیا بہت ہی آم ہے اور جس اس کیمپین کے زریعے جو ہم نے ایک لوگوں کی توجہ جو جو اس طرف مبضول کرائی ہے کیونکہ ہم they are invisible to us frankly ہم سو وہ اکتے ہیں سب سفائی کا کام ہے ہمیں نہیں پتا کس نے کیا 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 اس کے پاس کوئی ایکیوپنٹ تھا کوئی اس کے پاس کوئی سفائی کا سامان تھا کوئی اس نے گلافز پہنے تھے ماسک پہنے تھے کیونکہ ہمیں وہ نظر کیا وہ ہاتھ ڈالا چاہتا تھا کون انسان ڈالا چاہتا ہے کوئی انسان تو کم سے کم کوئی عام باشاور انسان تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کی گندگی صاف کرے تو اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا تو ایک رویہ ہے لیکن کیا ریاست اندازہ ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور اگر یہ اتنا اہم کام ہے جتنا اہم کام باقی ہم کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں انجینئر صاحب ہیں مکلا حضرات ہیں بڑی کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ریفیوز ٹو ورک کہ ان کے پاس پی پی نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایسا طبقہ ہے جس نے کرونا کے بغیر بھی کرونا سے پہلے بھی کرونا کے بعد بھی دی دی ہر ورکن ایس نور ان کے لئے کچھ نہیں بدلا یہ نہیں سوچا گیا کہ اگر یہ کام کرتے ہیں اور جو کام directly chemicals سے وائرس سے جم سے جوڑا ہوا ہے تو کیا ان کے لئے کوئی protocols ہونے چاہیئے کیا ان کے لئے occupational health and safety کا کوئی ضرورت ہے ان کی answer is no even کہ جو ہماری labor policies ہیں چونکہ یہ میرا امفل کا thesis ہے اور پہلی دفعہ ریویو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں جو labor policies ہیں کیا وہ سانیٹیشن سیکٹر تک extended ہیں the answer is no کیا پاکستان کی labor policies اور laws جو ہیں وہ باقی hazardous occupations کی طرح جس میں agriculture ہے construction ہے جس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے پھر then there is you know factory workers ہیں جو chemical factories میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت حد تک coverage ہے labor laws میں بھی موجود ہے labor policies میں موجود ہے لیکن sanitation جو workers ہیں ان تک جو decent work agenda ہے وہ ان تک coverage ان کی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا جو ILO کے Occupational Health and Safety standards شاید جواب ہمیشہ دیتی ہوں کہ کم سے کم کوئی factory worker مر جائے تو اس کی خبر تو لگتی ہے لیکن پچھلے سال 2019 میں 7070 sanity workers صرف Lahore میں ان کی اموات ہوئی ہیں یہ Lahore waste management کا data ہے ہم نے خود produce نہیں کی ہے ہمارے پاس data کوئی mechanism نہیں ہے کوئی reporting نہیں ہیں کہ کس طرح کتنی اموات اب تک ہو چکی ہیں تو کہیں پر خبر نہیں ہے کسی کا دل نہیں پیگلتا کسی کی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ یہ بھی انسان ہے اور ان کے مرنے پر کم سے کم خبر تو لگائیں اور یہ پچھلے ایک سال میں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں بہت بدلی ہیں بہت فرق پڑا ہے اور یہی اس کیمپین کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ وزیبیلیٹی دیں ان ورکرز کو جن پر آج تک بات نہیں ہوئی ہے تو اب ہی جو ہم آگے پولیسی کی بھی بات ہے جو ان کے اوکوپیشنل ہلتھ جس کا ورک پلیس یہ گھٹر ہے تو آپ کیا امید کہیں گے کیا ہم جنرل کی ضرورت ہے جنرل کے تحت ان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جس میں روز ہسپٹل ویسٹ اٹھانا ہے جس میں بلیڈ ہے کانچ ہے سرنج ہے تو ہم ان کے لئے خصوصی قوانی کی ضرورت ہے ہمیں ان کے لئے لیڈ پولیسی میں خصوصی ان کو جگہ دینی کی ضرورت ہے اور سانیٹیشن کو ایک حزدوس کام ڈیکلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطرناک ترین کاموں میں سے ہے اور یہ ہماری پاکستان کی پہلی ریپورٹ ہے جس نے یہ اسٹیابلش کیا ہے کہ کامپین کیا دوسری اہم چیز پہلی چکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈگنٹی پہلے آپ انکو انسان تو سمجھے پہلے انکو یہ تو دیکھیں کہ وہ بطور انسان ان کی زندگی کی ویلیو کیا ہے اور سیکھنڈ سیفٹی تو وہ تو کامپین ہم سنسیتائیز پیپلے اور یہ میرا ثیسیس ہے یہ بھی ضرور مدد کرے گا کہ جو ILO کا ستانڈرڈ ہیں جو اکپیشن حلط سیفٹی کے ان کے ساتھ الائن کر کے پاکستان ایک بہتر قانون بنا سکے ان کے لئے خاص طور پر جو جس کے تحت پھر budgetary allocations بھی ہوں ان کو ایکیپمنٹ فرام کیا جائیں اور ان کو بطور چونکہ ہمارا سیور سسٹم اتنا ریٹنڈنٹ ہے کہ صرف ایک انسان ہی گنجائش ہے کہ اس میں نیچے اترے انڈیا نے ریبورٹ بائی در وی آ لیا ہے جو بان کرنا اس کو مکمل طور پر چاہتے ہیں اور اب انہوں نے ٹکنالوجی وہ لیا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے جیسے بڑی مشین کیونکہ بڑے بڑے سیور ہیں دنیا میں پاکستان کے سیور سسٹم ہیں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں کی مشین ہوں تو کوئی کونٹیکسٹلائز ٹکنالوجی کے ہمیں ضرورت ہے کوئی لوکل ہم اس کا حل نکال تاکہ انسانوں کو انسانی جس کی ورک پلیس ہی اتنا بڑا حیزر ہے یہ کام یہ مانویل سکی ایمپلوئی ہونی چاہیے جس باقی پوری دنیا میں ہوتی ہیں اچھا میری ایک اور بات آپ نے ریاست کے کردار کی بات کی جو ایک اہم مسئلہ آپ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا لیکن چاہوں گے کہ آپ اس کو تھوڑا الابوریٹ کر دیں وہ ہے سوشل سٹیگما میں نے سویپر ساتھ سوپر ہیروز کی ایک ویڈیو دیکھی تھی مجھے ان کا نام صحیح طرح یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوا کہ وہ سویپر ہیں یہ جو سوشل سٹیگما ہے کیا اس سے ریلیٹر آپ کچھ اور انسیڈنٹ یا اگزامپلز بتا سکتی ہیں جو لوگوں کے لیے اپنی مشکل ہے اس بات کو ماننا کہ ان کا کیا پیشہ ہے کہ حلال کی روزی کمار رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں لیکن پھر بتا نہیں سکتی ہاں جی شفیق مسیح ہے ہی 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 پائنیر وولنٹیر اور شفیق جن سے جب آئی سٹارٹڈ ورکنگ کیا ہے اور اس وقت کوئی سیور کلینرز میں سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی بھی جو بیسٹ مینجمنٹ کے ورکرز ہیں ان سے ہمیں ان کو انکاریج کرنے میں بہت مشکل ہے کہ آپ آئیں اور بات کریں ان کا یہ خیال ہے کہ بات کرنا جو ریاست کے خلاف بات کرنا ہے اور ہمارے حکومتی ادارے ناراض ہو جائیں گے شاید ہماری نوکیو چلجے جی جسٹیفائید پہلی جو کوشش سب سے پہلی اور سب سے مشکل جو ترام تھا وہ ان لوگوں کو یہ دینا تھا کہ سب سے بڑی شیم ہے اس لئے ہماری ریسرچ کا ٹائٹل بھی ہے شیم ان سٹیگما ان سانیٹیشن کہ یہ ایک 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 جس کے بارے میں you are not you know you cannot say کہ I am a superhero you cannot اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ رابطہ رکھنا social contact رکھنا نہیں چاہیں گے اس لئے ان کو socially سکھلوڈد اور بالکل لوس لیول پہ ان سے اوپر ٹرانس جنڈر کمیونیٹی ہے ٹرانس جنڈر کو ہم بہت عرصے تک سمجھ دے کہ ان کا social exclusion کا لیول اور جس ٹیگمہ ہے وہ بہت سمیلر مجھے دونوں اس میں بہت زیادہ سمیلیٹی سمیلیٹی لکھتی ہیں لیکن اس کے نیچے جو سب سے نیچے لیول وہ سینیٹیشن ورکس کا ہے سپیشلی جو گٹر کی صفائی کا کام کرتے ہیں جب شفیق سے بات ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہزاروں گھنٹے بہت سارے ورکس سے بات ہوئی ان کے گھروں میں ان کے انڈپٹ انٹرویوز ان سے جو ایون کے ریسرچ سے پہلے بھی تو یہ بات سب میں ہی بات ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتے لیکن اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے اب اس کے بعد جب ہم نے ان سے انٹرویو کی ان سے بات کی تو اب بلکہ وہ اپن لی ابھی بھی جب ایون کے سرمنی میں بھی اسے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی زندیوں کے لیے بہت ہم ہے اپنے چینج اور اب اگلا جو سٹپ ہے اب جب OMD سے بات کرتے ہیں وہ باقی اپنے بہت چھوٹے سکیل پہ بہت بڑی بات تی کری ہی بیس بیس اٹھ رسورس کہ ہم اس کو سکیل آپ کریں دیسپیت 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 پیوپل 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 لکھوڈ ڈالرز جو مل رہے ہیں اور وہ اوارڈ کے ذریعے بھی اور ام فائن بہت ہم سب کو پیوپل 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 میں لوگوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی بچوں کے ساتھ I still remember کہ شفیق جب یہ ویڈیو وزاہت and he was quite reluctant کہ میں یہ مشکل لگ رہی تھی اس کو باہت کرنی تو اس کے بعد he got a lot of negative response from his own family اس کے رشتہ دار اس کے باہر جو لوگ تھے تم you are making us embarrassed تم لوگوں کو بتا رہے کہ تم یہ کام کرتے ہیں people do not know کہ اس کا کام کیا ہے مطلب آپ جب سفائی کے بعد اچھے کپڑے پہن لیں so no one knows کیا کام ہے but when we say that you're super hero this is the kind of you know self-esteem they get the kind of confidence that they are doing very important jobs ان کے بغیر شہر نہیں چل سکتا I keep reminding them they are as important as a doctor کیونکہ ڈاکٹر کا کام ان کو صرف بیماری سے بچانا ہے لیکن اگر آپ لوگ کام نہ کریں تو ہم بیمار ہو جائیں کیونکہ there'll be you know کوڑا اور آراؤن اور وہ گاربیج جو ہے eventually there'll be germs بیماریاں پھیلیں گی and it's common sense تو جو بندہ ہمیں سب کاموں سے سب کوڑے سے سب گندگی سے ہماری حفاظت کر رہا ہے تو he's a super hero اب یہ بات جو ہے ان کو بہت ہاتھ تک اب even ki within the community of sanitation workers there was a lot of resentment کہ بھئی ہم چا کہہ رہے ہیں آپ even from our own community ان کو لگتا ہے کہ آپ ہم تو سٹیگمہ سے جان چھڑا رہے ہیں ہم تو نہیں ہم تو سب لوگ یہ کام نہیں کرتے but that's that's not the argument i'm you know buying آپ یہ کام نہیں کرتے that's fine لیکن اگر یہ کہنا because i'm a lawyer تو مجھے i should disassociate myself from this community تو those are my people i cannot do that اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو میں وہی narrative loop وہی بات کروں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی they are embarrassed they don't want to talk about it or they take pride in their work they we want to raise their profile by you know raising their dignity by increasing their salaries by providing them occupational health and safety amerika is making more money than a white collared clerical job but this is how the modern world has excelled this is how the modern world has started treating those people that was not the case african americans they were dying like hell same as pharmacy or that is on record as well but history has changed and they are earning quite good money and they are not ashamed of it so without bringing dignity without out if you don't confidence that you are doing well how can you sleep peacefully at night and how can you bring your kids in an environment where they have this stigma face and this is how it all started you say I will have two reactions on I have belong to a very high caste family and the reaction which is my reaction and this reflect on this campaign yes I'm true and I'm proud of it go ahead and move on that's it that's all I have to say to you I have to you because I know that my dignity cannot be hurt by your petty words I know what I'm doing I'm much more capable I can do I know it's a long journey and not everyone has courage to say that but if we have people now sweepers sewer cleaners who are not even considered as humans if they say yes they are proud that they can take pride in their professions so my job is done that's all what I want for myself that's all what I want for them there is no if and but I'm very clear about it Mary this is beautiful has more than the caste system is happening with the people hate me for that too among many other reasons ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں ان کو جب ہم فورس کنورجن کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں ان کو فورس بلی ان کی کنورجن بھی ہے ان فورس مارج بھی ہے so these are two different things فورس مارج کے of course like i don't have much you know to contribute because people think کہ یہ تو because majority faces the same issues ہم دیکھتے ہیں کہ نومری کی شادی ہے it's a challenge جو کہ مسلا ہے لیکن what i miss in all this discussion of forced conversion کہ جو ہماری بڑی تعداد تین تین occupations میں آپ sanitation میں ہے home-based workers اور تیسرے جو ہے بھٹا مزدور ہیں بھٹوں پر زیادہ تر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں occupations میں bonded labor is somehow involved there are policies جہاں پر again social mindset بھی ہے لیکن جو لڑکیاں employed ہیں ان households پر they are not only working there but they are also being groomed influenced by those majority مسلم households جہاں پر ان کو روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں وہ recite بھی کرتے ہیں قرآن پاک وہ influence بھی اس طرح کا ملتا ہے جسے آپ کہلیں کہ if you ultimately you know you remain in an environment جہاں پر آپ کی grooming اس طرح کی ہو رہی ہے you are you are being taken care of quite well اس کو آپ یہ تو اللور چلیں شاید کوئی تھوڑا سم مناثب لبس ہو لیکن اس سورتحال میں when they go back to their homes they bring a lot of money they sometimes you know they are allured to to marry one of them one of muslim men they work for and they have a choice but they you know somehow they feel کہ یہ تو بہتر ہے if we go to this religion اور اس سے فائدہ ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کا socio-economic you will be at a better ladder یہ بہت ساری بہت زیادہ examples ہیں جب اس لیے جن بھی cases میں کوئی بھی conversion کا واقعہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی upper class christian یا minority minority community کا نہیں ہمیشہ سی یہ lower caste میں اور جن کا low socio-economic status ہے جو گھروں میں کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑی کنفیجن ہے انہوے کہ وہ کام کر رہی ہیں اب when they when they go back to their families families know کہ وہاں پر صورتحال ہے and they still somehow because they don't have a choice کیا ہے کہ somehow there is a compromise اور جب وہ compromise ہے تو ظاہر ہے کہ we'll hear stories ساری سٹوریز غلط نہیں ہیں لیکن ساری سٹوریز ٹھیک پیلیں جب تک آپ اس سٹوریز ایسیو نہیں کریں گے حراثم جس مچ مور ہائے ویت کرسین ومن ورکی ہوسوڈ ہوسوڈ ان کی کئی حساب سے ان کی تلخواہیں شاید آپ کو پوری لگتا ہے کہ وہ دیار دیار for like years اور اس کے بعد ان کے پاس کو نکلنے کا رستہ نہیں ہے sometimes there is compromise by the family but in any case جو خواتین ہے وہ household کے جو جو livelihood میں contribution ہے it's much more high and when you put them in a position کہ جہاں پر انہوں نے دال دلیا گھر کا چلانا ہے and then you expect that they stay you know firm to their faith that makes no sense بالکل یہ ممکن نہیں ہے جتنی پوزیشن میں وہ ہیں then you expect them to be pious and or you treat them کہ آپ دیکھیں آپ تو کمانے کے لئے گئے ہیں تو آپ کمائیں اور پسائیں that's that's not how things work and this is not just with the minority women جو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب گھرانوں کی لڑکیا ہیں ان کی exploitation آسان ہے جب ان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمیت کہ خیشان women who aren't the major livelihood of their families they are also seen as unfaithful to their religion and they are seen کہ یہ ان کو جو مسلمان مرگ جو elur کر کے لے آسان ہے so this is something we as a community should be able to take responsibility کہ یہ یہ صرف ان غریب لڑکیوں کی زمین تاری نہیں ہے جو اپنے گھروں جو کسی گھر میں کام کر رہی ہیں اور ان کے لیے ایک فیملی ہے to support تو if you are very much interested in their prosperity تو do something about it آپ صرف یہ کہنا اور اس کو صرف مذہب سے جونا is not fair I don't agree کہ یہ صرف مذہب کا معاملہ ہے کوئی بھی vulnerable لڑکی کو آپ آسان ہوگا کہ آپ اس کو exploit کریں اور اس کو پھر اپنے جو بھی مقاسد ہیں اس کے لیے استعمال کریں so those women need much more attention than any of us کیونکہ ان کی ایک گھر میں رہ کر وہاں پر جس طرح کی ان کی upbringing ہوتی ہے اور میں ام وٹنس to that پیپل فلاوٹ کے بری ہمارے تو and renown politicians as well they have christian you know workers majority of them and ان کے لیے ان کو فاسٹ کرنا پڑتا ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے سواب کا کام ہے and we need to understand that اب وہ سواب ان سے ہم لینا چاہتے ہیں اگر کہ وہ سواب ان کو نہ ملے تو we should we should do something about it یہ صرف خالی اس کا مسئلہ نہیں ہے ہماری جیسے ہم صرف ایک خاص طبقے سے سوچتے ہیں کہ وہ صفائی کا کام کرے تو ہم ایک خاص طبقے سے expect کرنے ہیں کہ they should serve us in our homes as well and if they if they turn to islam that's a big win-win for all of us جیسے ہماری آپ نے بڑا اہم مدد تھا فوسٹ کنورجنز کے بارے میں بھی جو آپ نے بات کی اور جو آپ کی بات سے یہی لگتا ہے کہ سارا مسئلہ کلاس سسٹم کا ہے اس میں ٹھیک ہے ریلیجیس مانورٹیز کا بھی اور جب آپ ریلیجیس مانورٹی ہوتے ہیں آپ زیادہ vulnerable ہوتے ہیں باقی for instance اگر ایک lower class سے ریلیجیس مانورٹی ہے اور وہی lower class سے ریلیجیس مجورٹی ہے تو ان کے حالات میں تھوڑا سا ایک وہ difference آ جاتا ہے تو یہ class اور caste اور یہ بہت سے factors ہیں جس میں involved ہیں میری مجھے اس بات کا پوری طرح حساس ہے کہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اب بہت سے چیزیں اکتھی کر رہی ہوتی ہیں there's so many hats that you're wearing at the same time تو اب ہم اس podcast کا اختتام کرتے ہیں آپ جانے سے پہلے اگر ایک آخری بات audience کے لیے کر دیں جو ایک عام پاکستانی ہیں جن کو sleepers کے بارے میں آپ کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں اس stigma کو ختم کرنے کے لیے آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ایک عام پاکستانی کیا کرے yes and there are few simple things you can do you don't have بہت کچھ کرنے کے زورت نہیں ہے پہلی بات تو آپ یہ ضرور آپ کو پپا ہونا چاہیے کہ آپ کا گند کون سا کر رہا ہے it's very very important for all of us i mean i talked to many people from میرے دوست ہیں بہت سارے لوگوں سے بعد یہ بہت شروعات میں ہوئی تو they did not know how spheres are being cleaned neither did i i mean یہ نہیں ہے کہ but when it came to my attention i started thinking about it ہمارے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو کودا ہم باہر پھنگتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے who takes care of it سب سے پہلے اس لیے آپ کی again i would say کہ آپ کی بہت unique audience اور بہت ہی brave hearted audience ہے تو میں یہی request کرنا چاہوں گی کہ پہلے ضرور اس چیز کا ادھراک کریں کہ جب آپ گھر کا کورا جو ہے جو لے کے جاتا ہے یا آپ کی جو گھٹر آپ کا صاف کرتا ہے you should be able to know about him پہلا کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں اب وہ جاننے کا طریقہ کا ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پتہ ہو کہ اور دفتر میں کوئی ٹولٹ صاف کر رہا ہے جو صفائی کا کام کرتا ہے آپ ضرور ایک دفعہ اس کو کھڑا کر کے آپ اسے پوچھیں اور اس کا صرف نام پوچھیں آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کب سے کام کر رہے ہیں آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کبھئی کام کر رہے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس کام کے لئے یہ مجھے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس کام سے نفرت ہے بلکہ اس لئے کہ آپ یہ بہت اہم کام ہے اور شاید ہم اسے سب کی کرنے کی استطاعت نہیں ہم نے پچھلے سال جو تھا ایک شروع کیا تھا سلفی with a superhero جس کا مقصد یہ تھا کہ بہی آپ you take selfies with important people so those are the most important people in your lives جن کی بغیر آپ کا ایک دن ہمارا شہر نہیں چل سکتا so it's just so these could be just simple things میں بہت زیادہ بڑی بات اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے کون لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے بہتری آ سکتی ہے ان کے باقی مسائل تو شاید بہت لمبا عرصہ لگے ہمیں سلجانے میں بہت لمبی جنگ لیکن ایک سمپل thank you would do wonders for them they feel quite good about it لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اس کیمپین سے کیا اس کا مقصد کیا ہے so you never know until you are in a position جہاں پر آپ اتنا مشکل اور ہماری نظر میں گندہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کو کیا اہم کام ہے and as we are ending it I would really like to appreciate your efforts for this campaign your support and I would really want you to receive this when you are back this is very much with us and we are so so proud of you thank you very much thank you so much Mary and as I said before that when I am Pakistan I will come to you my first job will be جو میری امانت آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ میں آپ سے لوں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک تو یہ کہ آپ نے اس پاڈکاسٹ کے لئے وقت نکالا اور دوسری ایک اور بات اس کے لئے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ ہمارے معاشرے کے سب سے اہم لوگ یہ ہمارے معاشرے کے سب سے اہم لوگ ہیں جن کے بغیر میرا قیال میں تین دن کے لیے سویپس کام نہ کریں تو غالباً ہمارا سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو جائے کہ آپ ان کو ایک مین سٹیم سپیر میں لے کے آئیں آپ ان کے مسائل سامنے لے کر آئیں تو آپ کا ان دونوں چیزوں کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگ بھی جو یہ پاڈکاسٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اتنے اہم موضوع کے اوپر پاڈکاسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا جیسے کہ میری نے کہا آپ کے اردگرد جو بھی سویپس ہیں آپ کے اردگرد جو سانیٹری ورکرز ہیں وہ خاتون جو آپ کی خلصہ پائی کرنے کے لیے آتی ہیں ان سے ملاقات کیجئے ان سے بات کیجئے اور کبھی کبھار ان کا شکریہ ضرور ادا کیجئے سب چیزیں صرف تنخواہ پرنے چلتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ایک نئی پاڈکاسٹ میں ایک نئے ولاغ میں آپ تب تک کے لیے ہوتا پاڈکاسٹ